دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہیں اتاق اللہ اللہ کا خیار رہے ہیں اللہ سے درستے رہو اللہ کے غضب سے بچ کر رہے ہیں اتقاب بچ کر رہنے کو کہتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اندیشہ جو ہے نا خطرے کا اس سے بچنا انسان تو کجا جس جس کو اللہ نے زندگی دیا ہے بچے ہیں مرگی کو وہ بھی جانتے ہیں کہ چیل آگئی کو اور ان پروں کے نیچے پچ چھپ جاتے ہیں خطرے سے بچنا یہ ایک ہچری بات تو اللہ پاک ورمہ اتنا بڑا خطرہ کہ اعلان ہو رہا کہ آگ ہے جس میں ہمیشہ جلو گے اس کا نہیں تم خیال کر ایمان ہوتا تو لرزنا جاتے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو بناتے بناتے یہاں یاشی کرتے کرتے آگ میں پڑھنا ہے اور پھر نکلنے کوئی راہ نہ ہو یہ خطرہ مو لینا چاہتے اس کا معنی یہ کہ تم مانتے ہی نہیں جلسے جھوٹ بولتے ہو کہ تم قیامت کو مانتے مانتے ہوتے تو اس آگ میں پڑھو یہ دنیا کی آگ میں انگلی ڈالو جیسے حضرت عام شرم تلالہ کے مطلق برا خیال کبھی آتا تو چراغ جل رہا ہوتا وہ انگلی اس پر کر دیتا جب جلنے لگ جی فوراں وہ اپنے آپ کو کہتے یہ اس چراغ کی جلو جو آئے یہ آگ سے برداشت نہیں کرتا اور مجھے جہنم میں بیج رہا جو ستر گناہ ایسے تھے تو اللہ پاک ورماتے ہیں اگر ایمان کا دعویٰ کیا اتاق اللہ اللہ سے ڈرتے رو بچو اس کے غزب سے اس کی پکردوائی تنی بنا بچا ربکلہ شدید اس نے جب ہاتھ پایا ڈالانا بچاؤ نہیں ہوگا کوئی حمایت کے لیے نہیں آئے گا کوئی مزدگار نہیں ہوگا اپنی جان کو روتا رہا گا ڈر جا کیسی امدہ بات قرآن نے کہی کل کے لیے فکر کر کے کیا کر رہا ہے سب فکر فردہ کو مانتے ہیں دانالوں کے فکر فردہ کل کی فکر کرو اسی لیے یہ انسورنس ہو رہی ہیں بینکوں میں لوگ سیونگ کاؤنٹ کھولتے ہیں کہ کل بھائی کوئی مسئیبت آگئی کچھ ہونا تھا ہی پھر لے اسی لیے شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں ابلے کو روز روشن شم کافورین ہے وہ بے وکوف جو دپیر کے وقت چراغ میں ڈال کر گھی اس وقت چراغ دھائے کرتا گھی کو وہ احمق جو دپیر کے وقت ہے شم کافوری جلاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب رات آئے گی دیل تو ختم ہو چکا ہو اب کہاں سے جلائے گی جب وقت آیا جلانے کا اب ہے ہی نہیں تو یہ ہے فکر فردہ کہ مستقبل کی فکر کا اس کو برباد نہ کر غد کہا کہ تم جانتے ہو کہ جیسے آج آئے تو کل کا جانتے ہو کہ رات آئے گی پھر کل آ جائے گا یقین ہے نا اللہ نے قیامت کو کل کہا کہ بالکل جیسے آج کے بعد کالا نا اور تم شک نہیں کرتے اس کے لئے دن رات محنت کرتے ہو کہ کوئی سیونگ رکھیں یقین جانو اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ جب مرو گے تو یہ سمجھ لو رات آگئی پھر دن آ جائے گا تم اٹھ کھڑے ہوگے کل کے لئے فکر کرو کہ تم کیا آگے بیج رہے ہو آگے بیج رہے ہو یعنی یہاں سے بیجو گے وہی ملے گی قرآن کہتا ہے یہ جو کچھ دے رہا ہوں یہ تیرے آتھوں نے آگے بیجا تھا میں نے اس میں کچھ نہیں کیا اگر نیکسیاں بیجی تھی وہ بھی جمع ہیں صرف اس پر میں نے منافع لگا دیا سات سو گناہ اور لاکھوں گناہ بڑھا کر تجھے دے لوں ہے محنت تیری اور اگر تُو نے گناہ کیے تھے تو تیرے اپنے کرتو تھے تو تیرے سامنے آ رہا ہے میں ظلم نہیں کر رہا اللہ تعالی وما رب و قابض اللہ میں نے لبیت میری طرف سے نہ کہنا میں نے آگ بنائی اور یہ خون بنایا اور یہ پیت بنائی یہ سارے دنیا میں کام کرتا رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کھول کر سمدھا دی کہ جو کچھ بھی جہنم میں عذاب ہے نا وہ یہاں کی کرتی تھی اگر خون کے دریاؤں میں گوتے کھا رہے ہوں گے اور ترشتے کنارے پر کھڑے ہوں گے پتھر لے کر سر باہر نکالے گا سر پر مارے گا پچھلے گا پھر نیچے چلے جائیں گے پھر وہ خون کا دلیا یہی سوز خور لو غریبوں کا خون دوسرہ اور منافع خور جو رمضان آیا اور چیزیں نہیں ہی کر یہ خون پی رہا ہے اب مگر نہیں سمجھ وہاں ساتھ مجھ بنا دیا جائے کہ یہی خون تھا جو تم ڈونک بن کر پیتے تھے پیو زانی لوگ جائیں یہ اس وقت بدبودار گوشت کھا رہے ہوں پاک صاحب گوشت پڑا ہوگا نہیں کھا رہے ہوں بدبودار کھا رہے ہوں کھاتے یہاں بھی ہیں کہ ہلار بیوی نہیں حاصل کرتے حرام کی طرف باگ یہاں تمسل ہی ہوگا یہاں کی نیکیاں بدیاں شکر بن کر آ جائیں گے پورے بھی ہماری نوازیں ہی ہوگی دودھ جو ہوگا ہمارا علم ہوگا لباس جو ہوں گے وہ ہمارا تقوی ہوگا یہاں کی نیکیاں اس لیے کوئی شہنی کسی کو نئی ملے گی یہاں کی کی ہوئی بات اللہ خرماتے ہیں ڈر جاؤ اور ہر وقت دیکھو کہ آگے کیا بیج رہے ہو نیکی بیج رہے ہو یا اپنی تباہی کا سامان بیج رہے ہو وَتَّقُ اللَّهُ دوبارہ دور آیا کہ اس کو معمولی نہ بات سمجھنا یہ اعلان جو کیا گیا نا سرسلی نہ سمجھنا کہ اللہ نے کہا جی اللہ سے درو ایک کام سے سنا نکال دیا در جاؤ وقت آنے والا جب اس کے سامنے کھڑے ہوگئے اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ اس کو کیا پتا ہم نے کیا دیا ہم خود بھول گئے ہیں اللہ کو کیسے پتا کرمایا نہیں تم بھول جاؤ گے اِنَّ اللَّهَ خَبِّرُ اُمْ بَعْتَعْمَلَ جو تم کرتے رہے اس سے وہ پوری طرح باق ہے اس کو کوئی بات نہیں بھولتی نہ کوئی مغالطہ لگتا ہے وہ ریکارڈ لے آئے گا تمہارے سامنے جو دیکھو گے جو کہو گے ہائے ہماری کمبختی مالِ حاضر کتاب یہ دفتر کانز نکلایا لا يُغادر صغیرت عمرہ قبیرت اللہ سار کوئی چھوٹی بڑی شہر نہیں رہی جو اس میں درد نہیں ہے کوئی چھوڑی نہیں پات ہمارے دل کے خیال ہماری آنکھوں کی چھوڑیاں ہمارے کانوں نے جو گھیتیں سنی سب تر وَوَجَدُ مَعَمِلُ حَاضرَ جو وہ کچھ کر کے گئے ہیں وہ سامنے ملے گا ایک فرمایا لکھا آئے گا دوسرا وہ سامنے تصویریں بنی ہوگی نماز بھی آئی کھڑی ہوگی خیرات بھی کھڑی ہوگی اور قبر میں بھی آٹا جب آدمی نیت جاتی ہے چاروں طرف کھڑی ہو جاتی ہی بات پھر اس سے پوچھنا شروعی ادھر نماز ہے ادھر صدقہ ہے ادھر روزین وہ کہتے ہیں کیا حساب کرتے ہیں اور برا جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مار پڑ تو فرمایا خبردار رہو کہ اللہ کو پوری طرح پتا جو تم کرتے ہو اور جاؤ گے اس کے سامنے کوئی بات اس کو بھولی نہیں ہوگی جانتا ہوگا کہ یہ کرتے ہیں اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا جو اس کے تقوی کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرمابرداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آیتِ قرآنِ مجید میں تقوی کی تلقید کے لئے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق قول ادا کر سکتا ہے پھر جب آئے تو تنی ہے صورت غامن کی فَتَّقُ اللَّهَ وَسْتَتَعْتُمْ اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو تب ان کی جان بجانا ہے ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حراد فرمابرداری میں کیا معنی ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے وقت آ جائے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گدرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لیں اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار سازی افراد کی اب جب یہ کردار سازی ہو لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ٹرٹے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے اتق اللہ حق تقاتہی اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے سورہ آل عمران آیت 102 دوسری جگہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا یعنی اللہ کسی متنفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف قرار نہیں دیتا سورہ البقرہ آیت 286 اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو ان تینوں آیتوں کو ملا کر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت وہ میار ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے جس تک پہنچنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے دوسری آیت یہ اصولی بات ہمیں بتاتی ہے کہ کسی شخص سے بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اللہ کے دین میں آدمی بس اتنے ہی کا مکلف ہے جس کی وہ مقترت رکھتا ہو اور یہ آیت ہر مومن کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنی حد تک تقویٰ کی کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے جہاں تک بھی اس کے لئے ممکن ہو اسے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اس معاملے میں اگر وہ خود تساہل سے کام لے گا تو مواخصے سے نہ بچ سکے گا البتہ جو چیز اس کی مقدرت سے باہر ہوگی اور اس کا فیصلہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ کیا چیز اس کی مقدرت سے واقعی باہر تھی اس کے معاملے میں اس سے باز پوچھنا کی جائے گی موسیقی 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 موسیقی